لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی چلیں ہم نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مردے کو قبر میں دفنا دیا یا کوئی عیسائی ہے وہ بھی اپنے مردوں کو دفنا آتے ہیں یا یہودی ہے وہ بھی اپنے مردوں کو دفنا آتے ہیں تو چلیں سوال جواب سمجھ میں آتا ہوں لیکن ایسے بھی کچھ مسلمان ہیں جو قبر میں دفنا ہی نہیں جاتے مثال کے طور پہ سیلاب آ گیا سمندر میں بہ گئے مچھلیوں نے کھا لیا یا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کوئی اور آفت میں گرفتار ہو گئے کہ بدن ہی نہیں بچا یا پھر کسی جنگل کے بھگیار نے کھا لیا کسی جنگلی جانور نے کھا لیا یا ہندو ہو گئے جو اپنی چتا کو جلا دیتے ہیں یا وہ پرانے مذاہب کے لوگ ہو گئے جنہوں نے ایسی زمینے کھود رکھی تھی جن میں بس لاشوں کو جا کے رکھ دیتے تھے پاتھتے نہیں تھے اوپر سے لاشیں سڑتی رہتی تھی گد کھا گئے گد کھا گئے نہیں تو لاش سڑ رہی ہے ختم ہو گئی تو بھئی جب قبر ہی نہیں ہے بندہ جل گیا اس کی راکھ ہم نے پانی میں بہا دی یا فضاء میں بکھیر دی تو پھر اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا سوال آتے ہیں نا یا کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں قبر میں عذاب ہوگا یا سوال ہوں گے یا جنت کی خڑکی کھولی جائے گی تو بھئی قبر تو ہے ہی نہیں نا اس کی تو یہ چاہی چیزیں اس پر کب اور کہاں اور کیسے ہوں گی تو اس کے لیے اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس قبر کی بات کی جا رہی ہے یہ وہ ظاہری قبر نہیں ہے جو دنیا میں تمہیں ظاہر میں نظر آ رہی ہے اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں اٹھنے سے پہلے ایک درمیانی حصہ ہے جس کو کہتے ہیں برزخ عالم برزخ یہ تمام معاملات عالم برزخ کے ہیں چاہے تم چتا کو جلا دو اس کی راکھ کو پانی میں بہا دو چاہے فضاؤں میں بکھیر دو چاہے کوئی مچھلی کھالے یا جنگل کے بھی گیار کھالے چاہے اس قبر میں ہو چاہے کسی کے پیٹ میں ہو کہیں ہو اس شخص کے ساتھ عالم برزخ میں سوال جواب بھی ہوتے ہیں عالم برزخ میں سزا و جزا کے فیصلے بھی ہوتے ہیں جنت کی کھڑکی بھی کھولی جاتی ہے اب مثال کے طور پر کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور ان کی قبر ایکسپوز ہو جاتی ہے تو وہ قبر میں سے اسی طرح نکلتے ہیں جیسے کہ تازہ آدمی ہے اگر تو واقعاتاں وہاں کوئی جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے تو پھر سب کوئی کھڑکی کھولی بھی نظر آنی چاہیے یا کوئی جہانم کی کھڑکی کھڑکی بھی نظر آنی چاہیے جس کو عذاب ہو رہا ہے لیکن ایسے معاملات نہیں دیکھے جاتے کیونکہ وہ اس دنیا کے معاملات ہی نہیں ہیں وہ عالم برزخ کے معاملات ہیں ہم ہر چیز ظاہر میں دیکھنے والے ہم کو ہر چیز عائن الیقین میں چاہیے کہ آنکھوں دیکھا ہی یقین کریں گے اس لئے وہ یہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو انہیں دفنایا ہی نہیں تو ہمارے مردے تو بج گئے اسی زمن میں وہ جو ایک روایت آپ سے میں نے ذکر کی تھی جو سترجائے صحیح کی روایت ہے اس آدمی کی جو بہت گناہگار تھا اور اس کو ڈر تھا کہ اس کی گناہوں کی وجہ سے اسے سخت عذاب ہوگا تو اس نے اپنے بچوں سے اپنی دانست میں جاہلانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کی بات ہے تو حضور نے حدیث بیان فرمائی کہ وہ آدمی نے اللہ تعالی سے مغفرت بھی مانگی لیکن ساتھ ڈرتا بھی تھا کہ میرے ساتھ ہوگا کیا پتا نہیں تو اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو میرے بدن کو جلا دینا اور اس کی راک کو آدھے کو تو پانی میں بہا دینا اور آدھے کو دنیا میں بکھر دینا جب اس کی بچوں نے ایسا کیا بات ختم ہو گئی تو اللہ تعالی نے زمین کو اور پانی کو حکم دیا کہ اس کی راک کو جمع کر اس کی راک کو جمع کیا گیا اور اسے پھر بدن میں تشکیل دیا گیا اس لیے نہیں بس اس لیے تاکہ ایک پوائنٹ اللہ تعالی پروف کرنا چاہتے تھے اس شخص کو اور آنے والی امت یعنی امت محمدی ان کے لیے بھی ایک مثال قائم کرنا چاہتے تھے اس سے پوچھا کہ شخص تُو نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا اے میرے رب تیری خشیت کی وجہ سے مجھے ڈر ہوا کہ اگر میرا بدن بچ گیا تو اس کو ایسا عذاب ہوگا کہ لا یعذبو احدا کسی کو ایسا عذاب نہ ہوا ہوگا کیونکہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے تو میں نے سوچا اگر میں بدن ہی ختم کر دوں تو پھر عذاب نہیں ہوگا وہ اس کی وہ اس کی خام خیالی تھی وہ اس کی بےوقوفی تھی وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید ظاہری طور پر یہ معاملات ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کو کہا کہ ہم تیری خشیت کی خاطر تجھے معاف کر دیں یہ نہیں کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں کہ تُو راک بن کے بکھر گیا تو عذاب نہ دیں ہم تو قادر ہیں پر چونکہ تُو ہم سے ڈرا تیرے دل میں خشیت تھی اور تُو تائب ہوا توبہ کی تجھے ندامت تھی تُو نادم ہوا اس لیے ہم تجھے معاف کر دیں تو یہ میرے رب کی رحمت ہے اس لیے تو وہ کہتا ہے قرآن میں کہ میرے بندوں لا تقلتو بررحمت اللہ دیکھو میری رحمت سے امید نہ ہونا میرے بندوں اور اے میرے پاک نبی ان سے کہہ دیں یہ اگر بہت سارے گناہ بھی کرنے تو آ جائیں میرے پاس معافی مانکے تُو دیکھیں میں تُو سارے گناہ معاف کر دوں گا سارے کے سارے جمعہ آو تو صحیح تم آو تو صحیح وما علینا اللہ البلاہ